قائد حضب اختلاف سندھ فردوس شمیم نکوی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے بارہ سالہ دور حکومت میں یہی کہتی آئی ہے کہ قومی ادارہ برائے امراض قلب سب سے بہترین طریقے سے چلایا جا رہا ہے لیکن قومی ادارہ برائے امراض قلب نائی سی وی ڈی کے حوالے سے بڑی کرپشن بے ذاپتگیاں اور رشوت خوری کے انکشافات ہوئے ہیں اس ہسپتال کے آڈیٹر کی ریپورٹ جب ہم نے دیکھی تو پتہ چلتا ہے کہ سیون بلین روپیز کی لائیبلیٹیز اس ہسپتال پہ جمع ہو چکی اور وہ سیون بلین روپیز کی لائیبلیٹیز تھی جنوری دسمبر کے اکاؤنٹ جو کلوز ہوئے تھے اس وقت کا تخمینہ جو ہے وہ دس بلین کا تخمینہ ہے جو یہ ہسپتال کو ابھی ادائیگیاں کرنی ہیں وینڈرز کی انصاف ہاؤس میں پریس کانفرنسیں خطاب کرتے ہوئے فردوس شمیم نکوی نے کہا کہ ادارے کے اندر نائی سی وی ڈی ویل فر ٹرسٹ کے تعاون سے ایک بلڈنگ زیرے دامیر تھی جس کا کام اسی فیصد مکمل ہو چکا تھا لیکن ادارے میں بے قائدگیوں کی وجہ سے انہوں نے بلڈنگ کے لیے فنڈنگ بند کر دی وہ ادھر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا وہ ایسے ٹھیکے داروں کو نوازہ گیا ہے کہ جو ان کے انجینئر ہیں ایک حسن مصطفی صاحب وہ بار بار اعتراض کر رہے ہیں کہ کانٹریکٹر کام صحیح نہیں کر رہا اور کانٹریکٹر کے بلڈ پے کیے جا رہے ہیں ایکزیکٹیو ڈیریکٹر صاحب ان کے اوبجیکشنز کو ایڈریس بھی نہیں کروا رہے ہیں پھر ایک ابھی میں نے آپ کو بلڈ دکھایا تھا سینتیس اشاریہ سات سات ملین تین کور ستتر لاکھ اسٹار ٹریولز کا جو کہ گاڑیاں دیتا ہے اس اسٹاف کو جو سرجریز کرنے جاتے ہیں سیٹلائٹس میں کراچی سے اور پولانی ٹریولز کا وہ بل ہے جو ہوائی جاز سے جاتے ہیں ان کے دن اس کے اوپر ایک اور ستم ذریفی دیکھئے سکھر میں انہی نے ایک ہوتل کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے اس ہوتل کو مہانہ رہائش دینے کا آپ کے خیال سے کتنا کرایا دیا جاتا ہے ہم نے جتنے مہینے دیکھے کسی مہینے میں چالیس لاکھ سے کم نہیں اور چالیس اور پچاس لاکھ مہانہ خرچہ دیا جاتا ہے ہوتلوں کو وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کو ان معاملات کا علم ہے لیکن انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے اسپطال کے لیے پانچ مشینوں کا ٹینڈر کیا گیا جبکہ بارہ مشینیں خریدی گئیں اس سے بڑا چارج ایک چیف ایگزیکٹیف کے اوپر کیا ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ این آئی سی ویڈی کے اوپر خود چیف منسٹر صاحب نے فلور ہاؤس پہ جو فگر دی تھی کہ ہم اس ہسپطال کو چلانے کے لیے چودہ بلین روپے خرچ کرتے ہیں سالانہ چودہ بلین چودہ بلین روپے کی بیلنس شیٹ نہیں بنی اور ان کے پاس پورا ایک فلور خالی تھا جس میں سولہ کمرے تھے جو استعمال میں نہیں اب ایک فارمسٹیکل کمپنی ہے ایوو فارما اس کی انٹروینشن سے ان کمروں کو فرنش کیا روایا تو یہ بلنگ رکھی کتنے کا فرنیچر لگا ہے وہ فارمسٹیکل کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے دس لاکھ سے کم میں یہ فرنیچر لگایا اور یہ سالہ سال چالیس سے پچاس لاکھ روپے دیتے رہے ادارے نے بلڈ ٹیسٹ کا سامان اسپطال میں ہونے کے باوجود ایک ادارے کو اس کا ٹھیکہ دے دیا وہ ادارے ایک ٹیسٹ کیلئے بارہ سو روپے چارٹ کرتا ہے جبکہ یہ ہی ٹیسٹ ادارے کے اندر سو روپے میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہارٹ کے اس کے اندر بلڈ ٹیسٹنگ کتنی اہمیت رکھتی ہے انزائمز دیکھنے پڑتے ہیں فوری طور پر وہ ٹیسٹ کا کانٹریک کسی باہر کی کمپنی کو دے دیا لیبارٹری میں سارا سامان موجود تھا باہر سے وہ کمپنی جو ٹیسٹ کرتی تھی وہ بارہ سو روپے فی ٹیسٹ لیتی تھی بارہ سو روپے فی ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ کے ریزلٹ بھی ڈیلے ہوتے تھے جب بہت شور کیا گیا تو اب وہ ٹیسٹ ہسپٹل میں ہوتے ہیں اور اب پیشنٹس کے سو روپیہ لیا جاتا ہے کہاں سو روپے کہاں بارہ سو روپے کس کی جیب میں کتے پیسے گئے اس کا جواب ایگزیکٹیو ڈیریکٹر صاحب دیں ہیلتھ سیکٹری دیں ہیلتھ منسٹر دیں اس کا بھی ثبوت جو ہے وہ ان ایکشیر ایف ہے جس میں یہ پوری داستان لکھی ہوئی ہے اطراز لکھاوا ہے کس طرح یہ کام ہوا کیا کیا مسائل تھے اور کس طرح اس کی بھی تاریخ جو ہے وہ تیرہ نومبر دو ہزار اکٹھارہ کی یہ